یوطمال زلے کے دگرسے تحصیل پر آسمان سبرسا کہہر اپنے پیچھے تباہی کے نشان چھوڑ گیا ہے کیا گاؤں کیا شہر ہر طرف مسئیبت ہی کھڑی ہو چکی ہے اس پراکرتی کاپتہ میں تحصیل کے کسانوں کے کھیت کھلیہان بھی اوجڑ چکے ہیں کسانوں نے زلے کے پالک منتری تتھا مردہ وجل سندھارن منتری سنجی راٹھوڑ سے گوہار لگائی ہے پیشے دگرسے سموات داتا زبیر خان کی ایک خاص ریپورٹ یہ روی چوہان ہے پیشے سے ایک یوہ کسان ایک کاشتکار ہے پیلو شیوار میں دھاونڈا ندی میں آئی باڑ کی تباہی میں ان کے کھیت کی فصلے اور فلباگیچہ پوری طرح سے دھست ہو چکا ہے روی نے اور ان کے پتا نے بڑے پیار سے اس فلباگیچے کو سیچا تھا انہوں نے یہاں بڑے پیمانے پر ستہ فل اور ساگاؤن کے پودھے لگائے تھے اس فلباگیچے میں انہوں نے نہ صرف لاکھوں روپیہ لگایا بلکی پودھ روپن میں اپنا سمیں اور دل دماغ بھی جھوگ دیا تھا لیکن باڑ کے بعد ساڑے تین ایکڑ میں فیلے اس فلباگیچے کے نہ صرف پودھے زمی دوست ہوئے ہے بلکی ان پودھوں کے ساتھ ہی ان کی امیدیں بھی دھارا شاہی ہو چکی ہے دھاونڈا ندی کنارے بنا گیا مٹی کا باندھ ان کے لیے سرکشہ دیوار کا کام کرتا تھا جس کے دم پر ہی انہوں نے اپنی بانگ کو سیچا تھا لیکن بھاری باڑ مٹی کے باندھ کو بھا لے گئی اس تباہی میں فلباگیچوں کے ساتھ ہی ڈرپنگ سہیت انیر کھیتی کاموں کے آدھونک اپکرن بھی بہ گئے ہے یوہ کسان روی چوہان کے پیتا ایس کے چوہان نے پالک منتری سنجے راٹھوڑ سے مدد کی گوہار لگائی ہے 21 جولائی شکرووار کی رات آسمانی سنکٹ بھاری بارش کے روپ میں آیا اور دگرس تحصیل پریسر پر کہر برسا کر چلا گیا اس کے بعد شنیوار کو یہاں پر باڑ آئی نہ صرف اس باڑ سے یہاں کا جنجی ونسترست ہوا ہے بلکہ کھیت کھلیان اور کسانوں کا اس میں کافی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے آج ہم پیڑو اس گاؤں میں ہیں اس پریسر کو پیڑو شیوار کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر جو کسان ہیں فل باگی چو کا نقصان ہوا ہے اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ایک کاستکار ہے کسان ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں میں شرامین چوان مازے ہی تیرون شیوارات سیتا ہے تیرون شیوارات سیتا ہے تیرون شیوارات سیتا ہے پورا ملے مازے چار پاچ ایک سیتا ہے سیتا مازے ہمیں پلانٹیشن کے لیے ہوتا ہے سیتا فل آنے ساگوانا چی لاؤگر کے لیے ہوتی پرانتو تھی یہاں پورا ملے پورنا واؤگر کے لیے لیا ہے چار پاچ ایک ایک سیتا ہے پورنا خردون کے لیے لیا ہے ایک ساچ چا اور یہ آنے ملٹا باند حوتا آنے تیا باند باند اور یہ باند باند موسیقی تو یہ ایسکے چواان یہ ایک تسان ہے اور ان کا بڑے پہمانے پر نقصان ہوا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شاسن ہے وہ اس کی دخلنے جل سے جلد انہیں مدد مہییا کر آئے ان کے مطابق یہاں مٹی کا ایک باندھ ہوا کرتا تھا جس کے مدنظر انہوں نے اپنے پھل باگی جو کو سیچا تھا لیکن بارش کے کارن اور تیورسٹی کے کارن یہاں کا مٹی کا بندہ ہوا باندھ اس پورے سنکڑ میں بھیکر چلا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سنجے راٹھوڑ جو اس دلے کے پالک منتری ہے انہیں حال ہی میں مردہ اور جلد سندھارن ویباگ ملا ہے تو ان کسانوں کی اپکشہ ہے کہ ان کے ویباگ کے تحت کسانوں کے کئی کام آتے ہیں جل سے جلد پیڑو شیوار یہاں پر جو ندی ہے یہاں پر جو کھیت ہے ان کے لیے ایک باندھ بنائے مضبوطی والا باندھ بنائے اور انہیں رہت پہنچائے یہی ان کی مانگ ہے